حضرت امام جعفر السادق تھے یا موسیٰ القازم تھے ختم نہ تھے پاکیزہ خاندان میں داتا گنج بخش علی حجوہری رحمت اللہ تعالیٰ علی جڑی عظیم شخصیت انج خاندان میں دنیا میں جلوہ گرتے سبحان اللہ رب العالمین آپ حضرت جے علم میں ہوں دو کنہ ہوں دو شاید اہل علم جے علم میں ہوئے جے داتا گنج بخش علی حجوہری ووسل آزم کنہ پر ظاہری اعتبار سے اگی آئیں دنیاوی زمان ہوئے آپ جو جو کو وقت ہے زندگی جے اعتبار سے جو کو ٹائم ہے آپ حضور غوث العظم جے ولادت کنہ چھوار اگیا وفاد کے ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حجوہری رحمت اللہ تعالیٰ علی سبحان اللہ سلسلوں اتے ختم نہ تھے ان پاکیزہ خاندان میں ان مبارک خاندان میں کئی کف اچینداریاں آسمان ولایت مطلی جگمہ گائینداریاں ایکڑ زمان ہوئے پاکیزہ خاندان میں امام احمد قبیر رحمت اللہ تعالیٰ علی پڑھیں دنیا مت جلوان فروز دیا سبحان اللہ کیر امام احمد قبیر رحمت اللہ تعالیٰ علی تاریخ سوان اتحاس سوان تھوڑو کھن آؤں کھن یعنی جی جو کوئی سے بارگاہ اقدس جی مجارہ خراج عقیدت پیش کہیں دو ہلا کیر امام احمد قبیر رحمت اللہ تعالیٰ نے تھوڑو کھن سنو جالتہ انہیں بیان کیوں پھن آؤں ان کے مجھے انداز میں بیان کریاں سبحان اللہ رب العالمین دنیا جانے دی میری کے علم میں امام عبد الرحمان جامی جو عشق درب المسل ہے عشق مصطفی عشق رسول امام جامی جو کوئی حضور سے عشق ہو حضور سے محبت ہو یہ درب المسل ہے دنیا حضور جو عشق میں مثال ہونے تھی امام عبد الرحمان جامی جی آئے کہنا آپ مدینہ المنبرہ حاضری لونے تھا نات جوڑی تھا قصیدوں بنائی تھا ان قصیدے میں اکڑے جگہ متے اکڑے شہر میں عرض کیوں جی یا رسول اللہ مجھے دل جی تمنا ہے جی آپ آجے دستے قبر پاک میں جا دستے مبارک پارا کڑو تاکہ آؤں آج حق مبارک کے چومی دیا آئے نا اکڑے شہر میں اینچے ہوں سبحان اللہ اجھا یہ قصیدوں جوڑے نکرے آئیں مدینہ نائپگا تینومات مدینہ جی ایک نیک شخص کے مجھو آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اچینے چیندہ جی عبد الرحمان جامی مجھے مزارت اچی رہے ہوئے مدینہ حاضری لنہ اچی رہے ہوئے ای جڑے اچینہ ان کے مجھو پیغام دیج جی چون جو کو قصیدوں بنایا ہے تون جو کو ناک جوڑے ہے ای سجی ولے پڑج وہ او شہر نہ پڑج جی میں توں موکے درخواست کہے جی آؤں تولہ کرے قبر میں جا حت مبارک پارا کٹا سبحان اللہ ای شہر مپڑج نکا تولہ کرے موکے حت پارا کڑنوں کون دو انہیں دنیا میں جو کوئی سے اکڑی افرا تفریم اچھی ویندی حاضرین میں اکڑی افرا تفریم اچھی ویندی امرجنسی حالات لگو تھی ویندہ اترے لا کرے تو ای شہر نہ پڑج سبحان اللہ رب العالمین جنہیں امام احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالی علی قبر پاک مصطفیٰ حاضرین علماء علماء آپ جی سیرت میں لکھے ہوں آپ پہ اشار جوڑے ہوں آپ پہ جو کوئی سے ہم ایک شہر بنائے کرے لے انہیں اشار میں چھے ہوں امام احمد کبیر رفاعی یا رسول اللہ ہمیشہ موجی روح موجی روح آج شہر پاک میں آج قبر پاک آگیا حاضر تھی کرے آج قبر زمین کے جمعے تھی انہیں اشار ہیں مانا عرض گئے ہیں تو ہم فقط یا رسول اللہ روحانی طور متے آؤں آج دربار میں حاضر تھی کرے آج چوکھٹ کے چمیو دیا تو آج آؤں جو کوئی سے مجھے دن بدن جیسا تھے آج بارگاہ میں حاضر ہیں حضور مجھے تمنا ہے مجھے خواہش ہے کہ آج حت مبارک قبر مجھے بارہ کڑو تاکہ آج فرزند آج دست پاک کے ہکڑے مرتبہ چمی سگے سبحان اللہ رب العالمین امام احمد کبیر رفائی جنہیں درخواست کیوں قبر پاک مصطفیٰ شک تھے دست پاک بارہ آئے ہوں امام احمد کبیر مجھے آقا محمد مصطفیٰ جہت مبارک کے چمی دنوں میں مسجد نبوی میں تقریباً نیو ہزار جے قریب حاضرین کی مرے دست پاک مصطفیٰ جی زیارت سے مصطفیت یہ امام احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعلق سے آپ جے صیرت نگاریں لکھے ہوں انداز ہو کہی جاؤ آپ جا متوصلین کی طرح ہیں آپ جا مریدین کی طرح ہیں آپ سے تعلق رکھے وارا کی طرح ہیں آپ جی صیرت میں یہ چیز موجود ہے جی تقریباً آپ جی حیات طیبہ میج انہی پنٹ جا خلفہ مرید الگ ہوئے تھا خلیفہ الگ ہوئے تھا خلافت مڈی کے نہ ملے اموک کے ملے آپ جی حیات طیبہ میج آپ جا یعنی آپ جی خلیفہ یا خلیفہ تقریباً ہکڑوں لکھنے اسی ہزار جی تعداد میں موجود ہو انمتائی انداز ہو کہی جا امام احمد کبیر رفائی مقبولیت سبحان اللہ رب العالمین بہرحال مجھے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ جی پاکیزہ دعا کثیراً طیباً جو اثر اعت ختم نہ تھے ان پاک خاندان میں اگیا حلی پانچمی صدی ہجری میج حضور غوث العظم سیدنا شاہ عبدالقادر جیلانی جیڑی عظیم شخصیت آسمان ولایت مطے جنو فگند سبحان اللہ رب العالمین دنیا سجی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جی تاریخ کے آپ شان کے آپ مقام کے آپ عظمت کے حرکڑ مسلمان جانے تو بہرحال آؤ عرض کی کہیں تو سلسلوں ایتے ختم نہ تھے سلسلوں قیامت چلی صدی جاری لو دو اگیا حلی انج پاکیزہ خاندان میں انج پاکیزہ خاندان میں امام عبو الحسن عموک علماء عموک علماء عموک علماء آپ سے محبت رکھے وارا چہدہ جی اگر ہل امت میں غوث العظم جی ہم پا اللہ کو ولی تھی سگے تو اب الحسن شازلی جی شخصیت ہے عموک علماء یہ عبو الحسن شازلی یہ خاندان مصطفیہ میں جائیں یہ مجھے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علماء علماء کیا بات رضا اس جمن اس دان کرم کی زہراح قلی جس میں حسین عور صلی اللہ کیر امام عبو حسن شازلی رحمت اللہ تعالی علی آپ جی شان تو بلند ہے آؤ آکے انہی مرید انہی خلیفے تعلق سے حکڑی گال سنائی انہی جا خلیفہ مین خلیفہ مین مرید عبو عباس مرسی جو اسکندریا مصر میں مزار عبو عباس مرسی سعد بن عبادہ جو خاندان میں جائیں انساری صحابی وہ حضور جا سعد بن عبادہ جو خاندان میں عبو عباس مرسی انہی جو اکڑو قول ہے انہی جو اکڑو قول ہے کہہ جا عبو حسن شاز علی جا خلیفہ عبو حسن شاز علی جا آؤں اگر حکڑو لم مجھے آقا محمد مصطفیٰ کے نڈے سات پھنٹ کے مسلمان نہ تو سمجھاؤ اللہ اکبر جہاں جو مرید جو ہی عالم ہوئے جہاں جو خریفے جو ہی عالم نہیں شان ہوئے مجھتے ازخر وارے ہم فقط مری جو بیان نہ کہیں دوسے بس اترہ آجائیں نہ امو کمک بیان کہیں دو پاکیزہ سلسل جاری رہے انہ جو پاکیزہ خاندان میں انہ جو مبارک خاندان میں جو کوئیسے مجھے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم نصب پاک میں عدی آلی ہند دنیا میں ہند دنیا میں سبحان اللہ رب العالمین جہانگیر جہانگشت رحمت اللہ تعالی جڑو عظیم ولی ہند دنیا میں جلوہ کرتے یہ ان خاندان میں جہانگیر جہانگشت رحمت اللہ تعالی کیر جہانگیر جہانگشت کیر جلا سن جا آپ جی شان سن جا سبحان اللہ رب العالمین یہ جہانگیر جہانگشت ہوئیں آپ جی شان ہی ہے آپ جو مقام ہی ہے آپ جو مرتب ہوئی ہے جی قبر پاک مصطفات ہیں السلام علی جب سلام ہوئے قبر پاک میں باقاعدہ انہی سلام جو جواب ملے وعلی سلام یا ولد اے مجھ پتر تومت پر سلام ہوئے یہ جہانگیر جہانگشت رحمت اللہ تعالی فقط گا لیتے ختم جہانگیر جہانگشت او بزر گئی او بزر گئی او ولی او عالم اے انہی جکھاندان میں جا سن جا ہائے قداش نہ سواؤنا ہکڑوں سون اٹھیاسی علم امت آپ کے پوری مہارت حاصل اللہ اکبر کتنا علم ہکڑوں سون اٹھیاسی علوم اللہ اکبر مڑے تا شریع علوم نتینا شریع علوم شریعت جو کوئی علوم ہیں وڈا وڈا اچھے لکھئے دا علم وڈا وڈا علم اچھے ہوئے انہی جو شاخوں نے مڑے ملائی شریع علوم دیا رکھتے ہیں علی ہکڑوں سون اٹھیاسی علوم آپ کے جو کوئیسے انعمت مہارت حاصل ہے سبحان اللہ آؤں عالمین ہکڑی جو ذات میں کئی خوبیوں رکھی نہیں یہ دور نہ آپ کے ہکڑوں سون اٹھیا وی علوم پوری پوری دسترس مہارت حاصل سبحان اللہ رب آل اتانو ایک چیز سمجھانی پاک آؤں جکی اولیاء اکرام تاریخ جو متعلق جکی اولیاء اکرام حضور امت اہل بیت ازام جکی اولیاء گزرے آئیں جکی یعنی منی جی آؤں تاریخ اتیاز جتروں نہیں رہو موکے نظر نہ آئے پیر صاحب جی انی مجا کوپڑ ولی عالم کامل نہ ہوئے شریعت جو عالم نہ ہوئے ارے جو کوئی شریعت جو عالم نہ ہوئے وہ ولی نہ چی سکے کڑے رب چاہ دو اتنے پائیں چاہی سکو خدا چاہ کتے مل دو مجھو ہی بن دو خزر بی مجمع البحرین جتے بودھریا مل دا زائری مانا تین جتے بودھریا مل دا پر صوفیہ ان جو مانا ہی کہیں سبحان اللہ جو کو طریقت جو عالم ہو دو شریعت جو عالم شریعت مستحر مجھ آقا محمد رسول اللہ شریعت عالم ممکن نہ اللہ اکبر اجتی امک پہلا آپ حضرات میں جا یہ چیز علم میں ہوں دیں چونکہ موکے جرائن دال سے ٹھیس لگی دل کے رنج تے افسوس تے ادھر اللہ آؤ ان کے ریپیٹ کہیں دو اکڑے باقاعدہ دینی تعلیم مت توجہ ضروری ہے ان موضوع مت تقریر کہیں برابر مسلمانیں کہ تھوڑو دیان دینی جو کوئی سے آؤ ترقیب دیا رہی برابر گال کہ دینی علم مت توجہ دیا پانجاج مقرر رہی پانجاج خطیب رہی لائق صد احترام متعظیم رہی انہی جو تحقیر عمیز تحقیر عمیز تحقیر عمیز علماء سمجھیں نا مجھے ان لفظ تحقیر عمیز لہجے میں چھوڑ مونو اگیا آن کے در جائے وے انہی جو انداز سے در جائے وے انہی در جی ضرورت نہ مطلب کرو مطلب ہی جو مدرسے کے خائم کری ضرورت نہ عیج علم پڑے ضرورت نہ دار علم 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 سمجھا تو نہ غلط گال بلکل رست تہ لگ یاد رکھو بے شک مجھے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 حیثیت عظیم ہے عظیم حیثیت عظیم خدرات ہے علم علم کے پہ در کنار نہ کر سکنا علم علم کے پاس نہ کر سکنا دوستو جنہی علاقے میں علم نتا ہوئیں دین جو کتر و نقصان تھی تو آکہ فقط دھکھنی گال سنائی آدھو دین جو نقصان کتر تھی تو سن جانا یوسف القردہ آئی مصر جا فیلال قطر میں رہت ہوئی جریکن آئے ایلی حدیث آئے پڑھ اتنو شدت پسند نا ہے موتدل ایلی حدیث وچراسو ایلی حدیث یوسف القردہ مشہور آئلی میں عالم عرب جو ایپن جو انوباو لکھے انوباو نیری جا انڈونیشیا میں انڈونیشیا ملک ہے جنگلے میں ریوارکوں قبیل ہو کوک خاندان ہو دیارہ دنیا مائل دنیا مارو ایسا سہلیا ملیا برابر انہی میں کہے کہ تبلیغ کی دعوت لنی انہی کی آہستہ آہستہ سمجھ بھئی یہ پورو قبیل ہو پھر جی مرضی ہے کہیں جے دباؤ سے کہیں جے پریسر سے اسلام قبول کر لکر تیارتی ہو کریں تو دنیا میں آج بکائی کمارو برابر دنیا میں آزادی ہے جو کوئی انسان جن مذہب کے اختیار کان چاہے کرے سکے تو آئے دنیا جو ہر ایک لوگ خاندان تیارتی ہو جی اسان کے اسلام قبول کرنو ہے علماء جتے لطا ہوں اتے کہہ دن جو نقصان کتے ہوتی ہے تو نہ رہی جا انہی اکڑے کہے بظاہر عالم عالم نما کہے کہ جاہل دکھاؤ میں پانکے لگے عالم ہوں دو علم آ رہو ہوں دو برابر ان سے سمپرک کیوں ان سے سمپرک کیوں کونٹک کیوں گھرائیوں انہی چاہے اسان منی کے کلمو پڑی نے دائر ہے اسلام میں داقل تینوں ہے اور کئیوں نہ رہی جا بھلا جب علم نہ تو تو دن جو نقصان کتے در دید ان کرو چاہے خبر ہے واقعی چے وارے سچو چاہے نیم حکیم خط رہے جان نیم ملا خط رہے ایمان آئے گا ان چے کرو سے نہ رہی جا جب پہلو آمیں اسی وارے جائیں انہی کے پڑ زنتر جائیں انہی کے پڑ فتنوں کرنوں پہلو شرم جی گال تھے شرم جی گال تھے وڑی عمر جی مارنے لگ کرنے تھے انہی چوتھا نے آسا کہ بوڑی ہیں جی مولت دیو بوڑی ہیں جو ٹیم دیو انہی بوڑی ہیں پٹیا نیاب والے دنوں جانے ماں چی جا آسا کہ اسلام قبول نہ کرنوں اللہ اکبر جرے کے علاقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی دین جا علماء نتا ہوئے آت دین اسلام جو خدا جی مخلوق جو اللہ جی بند ہیں جو ہی نقصان دیے تو بہرحال آج ہوتے جہانگیر جہانگشت رحمت اللہ علیہ فکڑوں سو اٹھیاسی علوم تھے آپ کے پوری مہارت حاصل ہوئی انہیں آپ جو جو کو زمان ہوئے آپ جی زمانے نے آپ جی دور میں مشکات شریف جو درس ان جو پورے ہندوستان میں آپ جی مشکات جی درس جو ڈنکو سنے لاکھ کریں ہزاریں جی تعداد میں جی جہانگیر جہانگشت رحمت اللہ علیہ مشکات جو درس لیندہ ان کے سنیلا کرے مارو گانی برجی کرے اٹھو انہیں گوڑیں تے لما لما نو سفر کرے انہیں آپ جی بارگاہ میں آزر تھی دا یہ جہانگیر جہانگشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان مبارک خاندان مجلوہ فروز دیا سلسلویتیں ختم نتے ہو انہیں جی پاکیزہ خاندان میں مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جے خدا جی ماری فتلا ولایت جی حسول اللہ ظاہری سلطنت انہیں بادشاہت کے ٹھوکر مارے جانے ہو وہ مخدوم اشرف سمنانی یہ ان پاک خاندان میں جائیں یہ ان پاک خاندان میں جائیں سلسلویتیں ختم نتے ہو انہیں جی پاکیزہ خاندان میں حضور غریب نواز پڑھیں مہین الدین حسن سنجری چشتی سجبیری یہ ان پاکیزہ خاندان میں سلسلویتیں ختم نتے ہو گال اتنو بھی انہیں جی پاکیزہ خاندان میں محبوب الہی نظام الدین علیہ جڑا عظیم علیہ پر جلوہ کرتے ہو یہ انہیں جی خاندان میں خاندان مصطفیٰ میں سبحان اللہ کیا بات رضا اس چمنستان کرن کی زہراہ کلی جس میں حسین آورا صلی اللہ یہ ان پاک کاندان میں انہیں جی پاکیزہ خاندان میں کڑے کو بندہ نواز کیسو دراس گل برگاہ کرنا ٹک نصیر الدین چراق دہلوی جا مرید و خلیفہ نصیر الدین چراق دہلوی نظام الدین اولیہ جا مرید و خلیفہ یہ بندہ نواز کیسو دراس یہ ان پاکیزہ خاندان میں سلسلو ایتے ختم نتے ہو ایڑا ہزاروں اولیہ ہزاروں علیہ ان پاکیزہ خاندان میں اچھی نا رہا انہیں جو پاکیزہ خاندان میں ہستی پر ہستی پر جہیں جے عرص میں اجائی نے آؤں شریح کی بہرحال ان مبارک خاندان میں ہمیشہ اڑا اقابر اولیاء علامہ قیامت صبح سودی اچھی نا رہنہ انہیں امام مہدی پر سبحانہ طاہر رب العالمین یہ انہیں جو پاکیزہ خاندان میں دلیا میں تشریف کی رہتی ہے آئے تو ہی اثر ہے کہیں جو مجھے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مبارک بولے ہیں جو جو اخرج منکما کثیراں طیبا اللہ چل عام جانو ججا اولیاء پیدا کریں ہر دور میں ہر زمانے میں صبح قیامت سودی ان پاک کاندان میں حسین شا جڑا اولیاء پیدا تھی نا رہنہ ہاں قلعا جے مجھے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے ان پاک درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ نبینا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم صلاتم و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموک چیوارہ ہی چھے دا جے اولیاء اکرام اللہ جا ولی خدا جا نیک نے محبوب بندہ پائے مسلمان اوے مسلمان برابر انہیں نیکی کیوں پائے نیکی کہیں انہیں میں پا میں کی جو چھٹوں میں فرق نہ ہے چھوارہ چھے دا چھے دا ہی چھے دا گنے چھے دا آقے کئی کو مل دا موتیں نہ چوندہ پھن جی نی جی مجلس ہے میں چھوارہ ضرور چھے دا برابر جے اولیاء اکرام یعنی عام مسلمان ہمیں ادروں کو تفاہت نہ ہے ادروں کو فرق نہ ہے آؤں انہیں جی رد میں آکے ہکڑی حدیث پاک سنائی آؤں ڈٹھے میں بلیں فرق نہ ہے پر باطن میں زمین و آسمان جو فرق ہے ہکڑے عام مسلمان یعنی اکڑے اللہ جی ولی میں آکے ظاہر میں فرق نہ دیسا وہ انہیں جی بوہ کھیوں انہیں جا بوہت برابر بلکہ ڈٹھے میں تیسا گئے تو یہ جرہ نبڑا ہوئے انہیں پان جرہ متا رہا تیسا گئے تو انہیں جا کپڑا جرہ نبڑا سبڑا انہیں جو کوئی سے غریبہ نہ لباس ہوئے انہیں پان جو جرہ زرک برک نشاندار لباس ہوئے ظاہر میں پان انہیں نو خاصا تیسا گو تھا ظاہر میں اکڑے عام مسلمان ڈٹھے میں کہہر کر آکے انہیں نو خاصو لگ دو پن یاد رکھ جاؤ اللہ وارے جے برابر عام مسلمان ہکڑوں نہ لکھن کروڑوں ملی کرے پہ ہکڑے خدا وارے جے برابر نتا تھی سگے نتا تھی سگے اہی چوندہ انجی دلیل کرو انمتی ثبوت کرو یہ بخاری شریف مجھے سامنے کھل لی ہے انمجھے اکڑی حدیث پاک آنکے سنایا امام بخاری جہدہ حدثانہ حضرت سہل حضور جی مجلس ہوئی حضور جی محفل ہوئی کئی کے صحابہ بٹھائیں حضرت سہل چہتا آؤں اے بٹھو اسے بھار گئے مصطفیٰ میں حضور جی بیٹھت چالوئے اسی مڑے بٹھائیں سبحان اللہ صحابہ اکرام جڑو خوش نصیب انسان ہن درتی متے نہ آئے ہو نہ چین آئے کا نہ نہ آئے ہو نہ چین جہے ہکڑے مرتبہ نہ ہزاروں مرتبہ نہ لکھوں مرتبہ مجھے آقا محمد مصطفیٰ جی چہرہ پاک جو دیدار کیا انہی نوبہ دار خوش نصیب تھی کیر تھی سگے اگر اینے آؤں صحیح معنی میں رسول اللہ جا غلام ایون تو بد قسمت پاپڑ نہیں ہوں بھلا بد قسمت پاپڑ نہیں ہوں حضور مفتی آزم ہند کہے مسلمان کہ اگر کو بد بخت بد قسمت چین ناراضتی نہ ہوا حضور مفتی آزم ہند اگر کوئی کہہ کہ چین یہ تو بد بخت ہے یہ تو بد بخت ہے یہ بد قسمت ہے یہ کو قداش کہہ کہ چین حضور مفتی آزم ہند سنی گئنے ناراضتی نہ ہوا چوندہ آئے کہ رسول اللہ جو امتی تھی کرے بد قسمت کی تھی سگے انہوں بدار کو قسمت پاپڑ نہیں تھی سگے تاہینے آؤں پڑ اگر صحیح معنی میں رسول اللہ جا غلام بنی نے رو اولیاء اکرام جا صحیح معنی میں منہ والا بنی نے رو پانچ اڑو ہے قسمت پاپڑ ہو ان دنیا میں کوئی نہ ہے اگری حدیث پاک آؤں کریں کہ آنکھیں سنائیں ان حدیث کے بریک کری وہ حدیث سنائیا حضور مفتی بجین آیا باقاعدہ یہ حدیث متبر حوالے جس ساتھ مجھے نظر میں جا گزرے لیا حضور مفتی بجین آیا ٹھوک میں ہکڑو اگیا و دیو حضور جو حت چمیں حت چمیں نے کوئی عرض کہیں یا رسول اللہ ان جے بارے میں کرچہ ہوتا کہیں جے بارے میں من رعاکا و آمن ابی کا و تباکا آکے ڈٹھیں آکے ڈٹھیں برابر آکے ڈسی آجو کلمو پڑے ہو انہیں آج جے نقش قدم تہلے ہو ان جے بارے میں کرچہ ہوتا جرا کوکو اے رو بول چہو تو انہی جاتا دل دلہ تھدا تھی ہیں انہی کی خوشی تھی ہے حضور جو تو بالا ہو ان کے مبارک کی ہوئے کرچہ ہو تو بالا ہو ان کے مبارک کی ہوئے ان کے بشارت ہوئے ان کے خوشکبری ہوئے برابر ایک اسمتوار ہو چو آجی او پاچھو اٹیو پاچھڑ اٹیو بیو آئیو اگیا و دیو ہتھ چو میں سبحان اللہ رب العالمین ڈاؤو مارو اگیا پوچھے اوڈاؤو پہی آئیو پاچھڑ آؤ ہی سمجھا تو ان کا نوہ دارے دان آؤ ہکڑی جگال ریپیٹ نہ کر آجی او جگال وگر ضرورتیں پاچھی نہ کر آجی انچہ یا رسول اللہ آکے سبان اللہ کو چار ورے رہی ہے چینا برابر کو صدی رہی ہے چینا کو پنچ سو ورے رہی ہے چینا کو چودہ سو پنہ سو ورے رہی ہے چینا کو کس جاؤنا برابر کو کس جاؤنا کو کٹ میں بائٹ جاؤنا کو کنا جاؤنا پک کلمہ جو بڑھنا ہوں حضور انہی جو بارے میں کہیں کہ چاہاں جا بول سنیں انہی جا دل تھا دا تھی انجرا انہی کے خوشی تھی ان جی کیکت آسان جو آقا آسان کے چیویے ہیں سبحان اللہ حضور انہی لاکرے کرچے ہوں جو کنے سینے کلمہ پڑے انہی لاکرچے ہوں چاہاں مبارکی پڑھانے انہی لاکرے کرچے ہوں تا سن جاؤ مجھو کلمہ پڑھنا مجھے نقشے قدمتے اللہ محمد مصطفیٰ چاہاں توبا لہو سمتوبا لہو انہی کے ہکڑے مرتبہ نا محمد مصطفیٰ تریترے مرتبہ ان کے مبارکی دیتا تریترے مرتبہ حضور چہدہ ان کے آؤ مبارکی دیاں دو جو کو موکے آرنڈے ٹھے نڈے ٹھے ہوں نے جو مجھے آنگر سے چندر بٹو کراتے ہو نڈے ٹھے ہوں نے جو مجھے آنگریہ میں جا پانی جا چشمہ جاری دیا نڈے ٹھے ہوں نے جو مجھے اشارتیں درک تحلیل آئیو موکے سجدوں کہیں مجھو کلمہ پڑھے ہو نڈے ٹھے ہوں نے جو باوجود مجھو کلمہ پڑھ دو تو صحابہ اکرام یقین ہم قسمت وارا بڑھ الحمدللہ اگر پاپر محمد مصطفیٰ جا سہی معنی میں غلام بنو سہی معنی میں اولیاء اکرام جا نقش قدم تے حلیبارہ بنو پانچ اڑوں ہن دنیا میں کو بھاگ ساری نے قسمت واروں نہ ہے بہرحال سال حضرت سعید پروچیں دا مجھے آقا جی مجلس لگے لیو مر رجل مجلس نو بارہ اگڑو جانو بٹانو اگڑو جانو بارہ نو بٹانو حضور چیوں ما تقولون فی هذا ما تقولون فی هذا یہ ایورویو نا ان جے بارے میں آجی رائے کرو ہے آجی کر چوتا ان جے بارے میں آجی خیالات کرو ہیں ان جے بارے میں برخزون جا قالو صحابہ چیوں حریون ان خطبا ان یون کہا و ان شفا ان یشفا یا رسول اللہ مدینہ میں ہی تا بڑو مطبر مادو ہے ہی اگر کہیں جی نکاجی سیرونی کھنی ہے چی تو مادو ان جی گال نواری ہیں ہی وچ میں پہتر گمی اڑو ماملو جو کوئیسے ہو جیب جی گمی اڑو ماملو وہ جیب جی ہی وچ میں آجی تا ہی سفارش کرے تو ان جی گال کی کو رد نہ کرے ہی کو گال کرے تو ان جی گال کی کو توڑے نا مدینہ میں ان جو مان ہی ہے ان جو شان ہی ہے برابر ان جی جاو جلال ہی ہے برابر شان مانوارو مانوارو ایسا جی نظر میں یا رسول اللہ سن جا قَالَ ثُمَّ سَقَّتَ فَحُضُورْ كِيَا نَكُوْشِ خَامُوشِ رَا برابر سن جا فَمَرْ رَجُلٌ مِن فُقْرَائِ الْمُسْلِمِينَ جراورتی انج جگہ تا مجھے آقا محمد مصطفی جو اکڑو سچ و غلام صحابی حضور جو جو بظاہر غریب ہو اوہ وٹانو انج جگہ تا انج جوات تا انج رستے تا حضور جو ما تقولون فی حاضا ہنے ہنجے بارے میں کرچو تا ہنجے بارے میں تاہی چیان جی ارسل مدینہ میں ایڑو ایڑو مانکاری مانوارو ہے برابر پریشان وارو رتبے وارو نے جراکن گال وارو مانوارو ہے ہنجے بارے میں کرچو تا قَالُو حَرِيُنْ اِن خَطَبَ حضور ہیتہ اگر کہیں جی نکا جی سمجھے گئے نا جی سیرونی جے کے پانچوں کچھ میں سگائی جی گال کھانی بنیے تو تھیواری ہوئے سے یہ ٹھوٹی ہوئے یہ ان ٹائپ جو حسامتے حسان جی دلے میں حسان جی نظرے میں مدینہ میں جو کمارو رہے تھا انج نظر میں ان جو بیلیو اترو اگر نکا جی کہیں جی گال کھانی بنیے سیرونی کچھ میں جے کے پانچوں یہ کھانی بنیے تو تھیوار ہوئے سے یہ نتیے یہ وچ میں پہ تو بنیلو سلیلو معامل ہوئے سے یہ لگ بک پھٹی پہ کو گال نہ سنین جی کو گال نہ رکھین جی اللہ اکبر ظاہر ہی ہو نا ظاہر ہی ہو نا پنہانے مجھے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصل ہو سن جا حضور چیوں سنو حضور چیوں سنو حضور چیوں یہ پاتھ سڑ جو کو بٹانون یہ خدا جی بارگاہ میں اتروں مانکاری ہے اتروں مرتبے وارو ہے اور ڈٹھے میں بالکل اوندھو دنیا جی نظر میں الٹو پنہ حضور کرچہ دا چیتا قداشوں جو کو اگلو بے ان وہ اترہ ہوئے جی سجی زمین برجی ہوئے ہیں حضور جا بہو نہیں اینچوں جی سجی مدین برجی ہوئے ہیں جو مل الارتے زمین کتری وڈی ہے کتری وڈی ہے حضور چیتا قداش آگیا جو کو بے ان بڑا اترہ ہوئے جو سجی زمین برجی ہوئے تو اے خدا جی نظر میں انہی منی کنائی ہکڑ وزن ہی ہے اللہ جی نظر میں انہی کروڑے اربے کنائی مجھو ہی صحیح مانا میں جو کو غلامین ای بدار رتبوں نے خدا جی بارگاہ میں ودو عزت نے ماننا تھے اتانو ظاہر تھے ہو معلوم تھے ہو جو بازفتہ خدا جا نیک بندہ خدا جا محبوب بندہ بان جی نظرے میں بان جیڑا نظر اچھے برابر اللہ جی بارگاہ میں بان جیڑا کروڑوں اگر ہکڑے پلڑے میں رکھے میں اچھے انہی سید حسین شاہ جیڑا ہکڑے پلڑے میں رکھے میں اچھے پلڑوں خدا جی بارگاہ میں وہ وزن ہی ہے جہاں میں کوئی ہکڑی ہیڈی شخصیت ہوئے اولیاء اکرام جو اللہ جی بارگاہ میں وڈو مقام ہے وڈو مرتب ہوئے وڈی شان ہے درود پاک پڑھو گئے مرتبہ اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آلہی وآصحابی وعزواجہی مبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابی یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وآلہی مبارک وسلم بس یہ آخری گال اگر آخری دالیں ہوں تو ہوں ہوں کافی جمع کرے آئے کافی بیریوں کرے آئے ہو جائے پڑھو آخری گال ارز گیا مانو ہی چہیں تھا عیب جوانا جو کورو رکھے لے اولیاء اکرام جو مزارات میں یعنی جو قبریں ماتے کورو رکھے لو ہے جو کوئی ونیوتا نیکہ دا چاہیے ونیوتا ان نیت سے یعنی عبرت حاصل کیا ہوئے جو اکڑو دی پائیں ہی ہیں دنیا جاری ونگا سے جی ہی سوتا پہ ان قبر میں تھی پائیں اکڑو دی قبر میں سوتا پہ آمودا سے جوارا ہی ہیں چہیں تھا نامو گالیوں کرے والا جو قبرت ہے کورو رکھے لو ہے گریب نواز جو قبرت ہے کورو رکھے لو ہے گریب نواز جو مزار میں کورو رکھے لو ہے مابو بے جو آف نیت سے کی یہ آنکھے کی نظر اچھے اکڑو رکھے لو Hitachi اللہ جو رحمت و رکھے رحمت ہوں خدا جو برکت ہوں اللہ جا احسانات ہیں رب جا انامات قیامت چلی سو دی اولیاء اکرام جے درے مطانو بیران دروں دا قیامت چلی سو دی اللہ اکبر اسا کہ یہ توحید جو سبق لیے تھا یہ اسا کہ توحید جو درس لیے تھا نیو لکھ ماروئے کے جے توحید جو درس لینو نیو لکھ ماروئے کے جے لا الہ الا اللہ پڑھائیو او تو داتا گنجبک شاہلی حجوہری جے بارے میں ایج ہے جے گنجبک فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما انہیں چاہتا جو مزارات اولیاء تے کور رکھے لوے اللہ وارے جی قبلے میں کور رکھے لوے یاد رکھو اگر کہہ کہ خدا جی رحمت ہوں کھپے برکت ہوں کھپے انعامات کھپے احسانات کھپے رب العالمین جے محبوب انہیں نیک بندیں جے مزارات مطے پنجو رحمت ہوں انعامات چاہ در کھولے ان سلسلے میں اگر آؤں کو آگے دھلیل نہ دیا تک آل بے وزن جو آجے انہیں آؤں ان جی دھلیل نہ دو ان تھی پہلا دھلیل نہ دیا تھی پہلا ایک ڈھی حدیث سنے یہاں اللہ جی صفت رحمت پڑھے اللہ جی صفت غزب پڑھے خدا قہار پڑھے خدا رامان و رعیم پڑھے سواہوں نائے اللہ قہار پڑھے جببار پڑھے برابر غزب پڑھے ان جی صفت ہے انہیں رحمت دے ان جی صفت ہے وہیں صفتیں جہاں صفت غالب گئی ہے کئی غالب ہیں بخاری شریف جی وہ حدیث سے مجھے سامے موجود ہے جہاں میں باقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھے ہوں جہاں ہی کائنات نہ بنائی ہوئی مخلوق نہ بنائی ہوئی تینوں اگیا خدا فیصلو کرے چرے جے سبقت رحمتی الاغدبی دنیا نہ بنائی ہوئی انسان نہ بنے ہو تینوں اگیا مجھے رب فیصلو کرے چرے کرو سبقت رحمتی الاغدبی مجھے رحمت مجھے قضب مت غالب روندی ہانجرہ رب جے غزب جو عالم سن جا رب جے غزب جو عالم عالم سن جا بخاری شریف میں یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ان حدیث پاک جرابی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل عام تبوک بالہجرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سنہجری سط میں غزوے تبوکلا ملک شام بے آتے انہیں وچ میں اکنی جگہ آوئی ایریہ آئے ہو علاقوں آئے ہو جاکہ جو نہ ہوا حجر قرآن میں ان جگہ جو نہ آلو حجر ہے یہ حجر جو مقام یہ جگہ وچ میں آوئی انہیں ایک کئی جگہ ہے ان دو بیوت سمودہ ان جگہ متے اج تھی صدیوں پہلا قوم سمود متے عذاب آئے ہو سو گو سو بارے پہلا نو صدیوں پہلا صدیوں پہلا ان جگہ متے اللہ جو غزب اترے ہو صحابہ ایتی اتریا ان جو قریب اتریا جرادی سنو فستق ناسو من ال آبارے اللہ تی کانت تشرب منہ سمود صحابہ انہیں وائیں میں جا انہیں کوئیں میں جا پانی بھرے ہو خبرنوئی کنی کوئیں میں جا جنہیں کوئیں میں جا قوم سمود پانی بھرے نے پین دی ہوئی صدیوں پہلا عذاب آئے ہوئے یاد رکھ جا صحابہ انہیں وائیں انہیں کوئیں میں جا پانی بھرے ہو عذاب بھر پیتے لاؤ ان سے اٹو گوئے ہو حضور کی خبر پہی کرو چیوں خبر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیوں یہ پانی ہارے ہو جاؤ یہ پانی ہارے ہو ان سے جو کوئیں اٹو گوئے آیا یہ اٹو پھگا رہے ہو چوپے کے اللہ اکبر آئیں انداز لگائی جا اگر وہ اللہ جی نافرمانی کیا ہو تو انہیں ماروئے کیا ہو انہیں جے کوئیں نافرمانی کیا ہو انہیں کوئیں جے پانی رب جی نافرمانی کیا ہو بہال فکت تتری جے خدا جی نافرمان قوم انہیں کوئیں میں جا پانی بھی دی ہوئی وہ تے انہیں جا پگ ہوا وہ تے وہ حلیا فریہ ہوا اللہ اکبر تے جے باوجود حضور چیوں انہیں کوئیں جو پانی ہارے ہو جاؤ یہ اٹو پھگا ہے ہو جاؤ انہیں جلدی ہے ان ایریا میں جا نگلی ہے لو اللہ اکبر صدیوں پہلا عذاب آئے ہوئے پڑ محمد مصطفیٰ چہدہ کر اج پڑ ان غضب جو اثر باقی ہے اج پڑ کر اثر باقی ہے جتے خدا جو غضب آئے ہوئے برابر ان جگامتیں صدیوں بعد اگر اثر باقی رہے تو چھے جگامتیں حسین شاہ جیڑا اللہ بارا ہوئے قیامت چنی صدیوں تے خدا جو رحمتوں کھلا نہ ہو رہے ہیں زندہ بہت آئے انداز ہوئے ہو صدیوں پہلا ان ظالم قوم جا ہوتے فقط پگایا ہوا پر حضور صدیوں بعد چہدہ جہاں اج پڑ ان غضب جو اثر باقی ہے وہ مارو نہ ہوا ہوتے وہ قوم نہیں ہوتے پر حضور چہاں جو اثر کر اج پڑ باقی ہے بس یاد رکھو جہاں جگامتیں مجھو آقا محمد مصطفیٰ دنیا میں جلوا گر دیا مولد النبی جہاں جگامتیں سادات اکرام علماء اعظام اولیاء اکرام جاں قتم آیا خدا جی قسم قیامت چھ سب سودی جگامتیں اللہ جی رحمتوں نازلتی نہیں رہنے رحمتوں نازلتی نہیں رہنے سبحان اللہ ان سلسلے میں آؤ ایکڑی حدیثیں آجی خدمت چھے بجارہ پیش کریں ہم بس ہی آخری حدیث صفح درود پاک پڑھو اللہم صل على نبینا محمد وعلى آلہی وعصحابی وعزواجی وعبارک مسلم مارو چہتا ہے انہی جگہ میں کر رکھے لو ہے انہی مزارات میں کر رکھے لو ہے جہاں جگہ کے اللہ وارے سے تعلق ہے پڑھ یاد رکھو کوئی پڑھ چیز ہوئے کوئی پڑھ چیز وہ جگہوں تو جگہوں مکان تو مکان مزارات تو مزارات ہیں کہتے تو یہ آرام کہیں تھا گم میں ہی جگہ گم میں ہی چیز اللہ وارے سے تعلق رکھے تھی یاد رکھ جا انہی جو عدب کرے وارہ خدا جبارگاہ میں کامیاب ہیں بے عدبی کرے وارہ اللہ جبارگاہ میں نہ کام نہ مراد ہیں آکے علم میں ہوں لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیجری چھب میں کاغرہ لہے ہو الگ الگ پادشاہیں کے الگ الگ رجواریں کے الگ الگ سلطنتیں کے الگ الگ ملک ہیں کہ حضور کاغرہ لہے ہو یاد ہے یاد اندھو جا کے سنو علماء ان حدیث کے حدیث حرق لچہیں دا بخاری جی ترے نمر جی حدیث ہیں یہ حضور جو مبارک خط کاغر ہے نا چمڑے مت سے لکھا لے نا چمڑے مت حد سے لکھوں ہیں نہ لواب دین سے لکھوں ہیں پھن جو مبارک موجہ پانی سے لکھ نہ مبارک موجہ بول ہیں لکھے بارے لکھے ہیں سائی کیڑی خبر کیوں بنائی ہوئی کدہ جی ہوئی چمڑے کیڑی خبر کرے جو کدہ جو حضور پھکت لکھا ہے یہ مبارک خط کاغر ایران جے بادشاہ کے بھگو ایران جے بادشاہ کے ان حضور جے پاک خط جائے ان ٹکر ٹکر کرے ہیں بے عدبی کہیں بے عدبی کہیں بخاری جاہے ایک لڑا بہترین شارے گزرہ ہیں بدر الدین محمود العینی جاہے جی امدت القاری شرع سیل بخاری بخاری جی شرعہ میں مڑین و بہترین شرعہ ہے امدت القاری ان میں ان حدیث جی شرعہ میں لکھے ہوں جی ان ایران جے بادشاہ محمد مصطفیٰ جی خط جی بے عدبی کہیں ٹکرہ ٹکرہ کہیں باروں مینے میں اللہ تعالیٰ ان جے ملک جاہ ٹکرہ ٹکرہ کرے گا ٹکرہ ٹکرہ ان جے مقابلے میں عیسائی ہیں جو بادشاہ روم جو روم جو اللہ محمود علیہ اینی باقاعدہ انگال کے کورٹ کیوں ان حضور جے ختمتیں برے ایمان نگنی آئے پنسون جی پیتی بنائے انہیں ان میں خط عدب سے رکھے حضور جو ختم بار نے ان خط حضور جے خط کے حضور سے نسبت کتری یہاں ہاں کے پہلا سمجھائے چلے پہلا سمجھائے چلے جو حضور ان کے کو پہنچ آٹھ دی پھنچ جے جائب میں کہ پھر جی جسم سے ہی رکھے ہوں ملائے کریں وہ اینہ یا لائے ہوں لگ بگ جھوٹوں نہ ہوں ان کے برابر اللہ اکبر فقط موجہ مبارک بولیں حضور جو خط ہے بس اتنی نسبت ہے معمولی نسبت ہے برابر ان روم جے بادشاہ حضور جے خط کے سمبارے رکھیں سون جی پیتی میں سمبارے رکھیں اللہ تعالیٰ صدییں سودی ان جی بادشاہی کے سلامت رکھیں دیکھو کافر بے ایمان اگر اللہ واقعی